اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عبادت اور دعا جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا اور ساتھ ساتھ چند ایسی راتیں نائت کی جن راتوں میں تقدیر بدل جاتی ہے ان راتوں میں سے ایک رات شب پرات کی ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو انسان شب پرات کی رات بیدار ہو کر جو بھی دعا مانگے گا چاہے اس کی تقدیر میں ہو یا نہ ہو اللہ وہ فوراں قبول کر دے گا کیونکہ اس رات اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین پہ جا کر گھر گھر نگاہ ڈال کے دیکھو آج رات جو میرا بندہ جو جو دعا مانگے اسے فوراں قبول کر دینا امام علی علیہ السلام نے فرمایا شب پرات کی رات جو انسان عشاء کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر ایک سو آٹھ مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک سو آٹھ مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے اللہ سے جو مانگے گا اللہ فوراں قبول کر دے گا تو مل کے وعدہ کرتے ہیں کہ اس شب پرات کی رات اللہ پاک سے دعا مانگیں گے کہ اے اللہ اس زمین سے اس وبا کو ختم کر دے انسانوں کو پریشانیوں بیماریوں اور مسیبتوں سے نجات دے دے بے شک اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے ہو تو وہ فوراں ہو جاتا ہے اے ہمارے خالق اے انصاف کی دن کے حاکم تجھے واسطہ ہے اپنے رسول کا اس زمین اور اس میں بسی مخلوقات کی حفاظت فرما آمین سم آمین آمین